امران خان صاحب اور ان کی جماعت کو میں آج دوبارہ بڑا مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں جب آپ اب عوام میں جائیں تو ہیلمٹس لے جانا نہ بھولیں بھلے آپ ٹرکس کے اوپر چڑ جائیں جہاں بھی چڑ جائیں عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ چکے عمران خان کو اپنی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں عوام میں جائیں تو ہیلمٹ لے جانا نہ بھولیں مریم نواز کے مشورے کہا حکومتی ارکان دوسری جماعتوں میں جانے کے لیے تیار ہیں اوپوزیشن کو پہلا مرحلہ تحریک اعدم اعتماد کا درپیش ہے بعد میں وزیر اعظم کون ہوگا یہ بات کی باتیں ہیں بیروزگار لوگ ہیں وہ ملاقاتیں بھی نہ کریں بڑے سنگ دل لوگ ہیں حکومت گرانے کے تین ساتھ سے باتیں کرتے ہیں وہ تو گرتی نہیں تو ملاقات تو بچاروں کو کرنے دیتے ہیں داہور میں ملاقاتیں کرنے والے سیاسی بے روزگار ہیں اتحادیوں کے جانے کی باتیں بے بنیاد ہیں وفاقی وزیر اسد عمر کا سما کو انٹرویو کہا اگلی باری بھی ہماری ہوگی عمران خان پانچ سال پورے کریں گے کوئی اپنی تظلیل خود کروانے پر طلا ہو تو کیسے روک سکتے ہیں مراد سعید کی کمیونکیشن منسٹری کو خاص طور پہ آج کانگریچلیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاپ پہ آئے ہیں سب سے ینگ وزیر اور سب سے بہتر پرفارمنسز کی کپتان نے اپنے دس بہترین کھرانیوں کا انتخاب کر لیا کارکردگی میں مراد سعید کا پہلا اسد عمر کا دوسرا نمبر سانیہ نشتر کی تیسری پولیشن شیخ رشید نوے نمبر پر آئے شاہ محمود، فواد چودری، حماد عزر، علی زیدی اور آزم سواتی ٹاپ ٹین میں جگہ نہ بنا پائے وزیر آزم نے وزراء میں اثنات تقسیم کی بعض وزیروں کی عدم موجودگی پر وزیر آزم نے کہا پہلے سے ٹاپ ٹین کا بتا کر غلطی کر دیا آئندہ ایسا نہ ہو آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ ٹاپ ٹین کون ہیں اور باقی منسٹرز نہیں آئیں سب کے سامنے آپ مارکس پڑے جائیں گے سزا اور جزا ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹینے اور ہے اس کے اندر مجھے پوری یقین ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گووننس سسٹم ہمارا بہت 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 شیخ رشید نبی پوزیشن پر خوش کہا اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے بواد چودری کو ٹاپ ٹین میں نہ آنے کا افسوس لیکن پوزیشن ہولڈر ساتھیوں کو مبارک بات دی کہا اس بار جگہ نہیں بنا سکے اگلی بار انشاءاللہ بہتر پرفارمنس ہوگی شاہ محمود قریشی بولے ٹاپ ٹین میں نہیں لیکن کارکردگی سے مطمئن ہوں آزم سواتی نے کارکردگی کے جائزے پر ہی اعتراض اٹھا دیا اس کے اندر اب بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو درست کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے آپ اس کو میر کرتے ہیں اس کو بھی تھوڑا دیکھیں وزارتوں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا ٹاپ ٹین وزارتوں کے تمام ملازمین کے لیے چار بونس کا اعلان وزراء کی رپورٹ تیار کرنے والے معامل خصوصی شہزاد ارباد کی اسمہ سے گفتگو کہا تئیس وزارتوں کی کارکردگی اسی فیصد سے زائد ہے جن وزارتوں کو سرٹیفیکٹ نہیں ملے وہ مزید محنت کریں عمران خان نے دس چہیتوں کو سرٹیفیکٹ دیے باقی وزراء پر عدم اعتماد ظاہر کیا سی پیک کو سبوتاش کرنے والے وزیر کو بھی سرٹیفیکٹ دے دیا بلاول بھٹو کا ردعمل کہا وزیر خارجہ کو ایک سرٹیفیکٹ بھی نہیں ملا عمران خان نے ملتان سے نائنصافی کی عوام نے اپنے سرٹیفیکٹ کا ٹریلر زمنی اور بلدیاتی انتخاب میں دکھا دیا عدم اعتماد میں بھی یہی ٹریلر نظر آئے گا بلاول صاحب لانگ مارچ لکھی ہوئی تقریر نہیں جو آپ بول دیں گے مارچ کے لیے عوام کی ضرورت ہوتی ہے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں ان سے سن تو سمحالہ نہیں جا رہا آپ وزیر آزم بننے کا دیکھتے ہیں ماریم اور شہباز شریف لوٹ مار کا جواب دیں مافیا کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں اب صرف کپتان کا بلہ چلے گا شہباز شریف اور حمزہ مشکل میں پھز گئے ایف آئی اے کی خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم آئیت کرنے کے لیے 18 فیبرری کو طلب کر لیا عدالت نے شہباز شریف کی لمبی تاریخ کی استعداد مسترد کر دی پیار کا رشتہ ہے نہیں تو دیکھیں میں یعنی ہوتا پیار کا رشتہ ہمیشہ رہے گا میرا نہیں خیال کہ ایمکی ایم کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے چاہے وہ کوئی بھی ہو کوئی درپردہ اس طرح کا رابطہ نہیں ہے ایمکی ایم کا امران خان سے پیار کا رشتہ ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا سماکو انٹرویو کہا سیاسی گہمہ گہمی عام انتخابات کی تیاریوں کا حصہ ہے آپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہوتے تو بات نہ کرتے ادم اعتماد لے آتے نہ جالی آمل نے میاں نے نہ ہی بیوی نے پشاور کی خاتون کے سر میں کیل جنات نے ٹھوکی شوہر سابرشاہ نے سارا الزام جنات پر دھر دیا پولیس نے میاں بیوی کا سراغ لگایا حراست میں لیا تو عجیب بیان دے دیا خاتون کے سر میں کیل ٹھوکنے کا معاملہ حل نہ ہو سکا پی ایس ایل میں پول ہاؤس کی اجازت ہے لیکن ویکسین لگوانے والوں کو ہی میچ دیکھنے کی اجازت ملے گی وہ ہی آسکیں گے کراچی میں کریئر کا آخری میچ کھیل چکا پی ایس ایل کا آخری سیزن ہے لیکن ابھی ریٹائر نہیں ہو رہا کشنیر پریمیر لیگ اور ٹی ٹین کا ایک اور سیزن کھیلوں گا شاہد افریدی کی پروگرام گیم سیٹ میچ میں گفتگو کہا کراچی میں یادگار پرفارمنس ڈیبیو ٹیس میں پانچ وکٹے تھی اور چولستان میں سترمی جیپ ریلی کا کالفائنگ مرحلہ نادر مکسی نے جیت لیا صاحب زادہ سلطان پانچ وے نمبر پر آئے ریس کے دوران خوف ناکھا سا ٹائر نکل جانے سے جیپ الٹ گئی ڈرائیور محفوظ رہا موسیقی